یاسر اقبال یاسر آپ ایکزیکلی کس چکا پہ موجود ہیں اور یہ جو کوٹ مٹھن ہے اس کا حفاظی بند ٹوٹائے سے کس قسم کا نقصان ہوا ہے میشل یہ جو کوٹ مٹھن ہے یہاں پہ حفاظی بند تھا جو کل سے کل تھا جو رات اس میں شگاہ پڑا ہے جس سے پانی شہر کی طرف داخل ہوا لیکن رات کو تکے بند تین تین بجے اندامیہ کی طرف سے کوشش کی گئی اس بند کو کنٹرول کر لیا گیا لیکن آج صبح پھر آٹھ بجے سے یہ بند پھر دوبارہ ٹوٹ چکا ہے اور پانی پھر دوبارہ تیزی سے شہر کی طرف داخل ہو رہا ہے اور اندامیہ کیا سے کوشش کی جا رہی ہے کہ شہر کو بچایا جا سکے کل رات کو شہر میں اعلان کرائے گئے سائرن بجائے گئے تقریباً آدھے سے زیادہ شہر جو ہے شہر چھوڑ کر جا چکا ہے شہر سنسان ہے اس ٹائم اور لوگ پریشانی کے حالت میں آل سمان اپنا نکال رہے ہیں جن کا نکل سکتا ہے لیکن پانی کا اتنا بہاوزارات شہر کی طرف آ رہا ہے لیکن ابھی کچھ ٹائم لگے گا اور کوشش کی جا رہی ہے تو یہاں سے انتظام میں کیا کر رہی ہیں لوگوں کو کسی حفاظتی مقام پر پہنچانے کے لیے کیا کوئی جو ہے وہ اندادی کاروائیوں کی جا رہی ہیں جی بلکل مشل کوٹ میٹھن سے راجنپور دو جسٹرک ہے اس کا راجنپور میں مختلف سکولوں کالجوں میں خیمے بستیاں لگائی گئی ہیں جہاں پہ ان متاثرین کو یہاں پہ شفٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو کھانا وغیرہ بھی دیا جا رہا ہے لیکن شہر کی ڈیڑھ لاس کے بعدی بھی مشتمل ہے یہ کوٹ میٹھن جس میں کافی دیہات بھی ہیں اور میٹھن کوٹ کے علاوہ یاسر یہ بتایا کہ میٹھن کوٹ کے علاوہ اس کے جو قریبی اور علاقے ہیں کون کون سے دیہات ہیں کون کون سے علاقے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں جی بلکل یہ ڈیسٹرک پورا ہمارا اس میں متاثر ہے جس میں جامپور ہے کوڑلا مغلا ہے اپنا ہڈ ہڈ آمد ہے بستیر آرائی ہے چک شہید عمر کوڑ رجھان کوڑ میٹھن ان سب کی جو افاظی بننے سب ٹھوٹ چکے ہیں اور انظامیہ کی طرف سے یاسر جہاں سے راکوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو یہاں پر شہر اور اس کے جو نواہی علاقے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے کیا لوگ آسانی کے ساتھ جا رہے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر انظامیہ کی طرف سے دفعہ 144 بھی لگائی گئی یہاں پر لوگوں کو الانات کرائے گئے دو دن پہلے سے بھی خطرہ ہے جگہ خالی کر دیں اور خوش مقامات پر چلے جائیں لیکن لوگ انظامیہ سے تعاون نہیں کر رہی اور اپنا گھر چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں اب جب بلکل ان کے سر پہ پانی آیا اور جب رات کے اندھیرے میں پانی آیا تو پھر لوگوں کو یاد آیا بھی انظامیہ میں اعلان میں آپ پہلے کرائے تھے لیکن لوگ ابھی بھی جٹے ہوئے ہیں کہ شاید ہمارے گھر بچ جائیں گے اور وہ نہیں جانا چاہ رہے ہیں آپ کو کوٹ مٹن سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مزید اپ ڈیٹس ہم آپ سے لیتے رہیں گے فیلحال کے لیے آپ کا بہت شکریہ